ہوم گارڈ کے جوانوں نے ویشال پیڑ کے سکھر پر فسے ہوئے توتے کو سرکشت بچا لیا آپ کو بتا دیں کہ یہ توتہ پتنگ کے دھاگوں کی بیچ میں علشاء ہوا تھا جسے ہوم گارڈ کے جوانوں نے جیون دان دیا ہے جو کہ ہوم گارڈ کے جوانوں کا سرانیہ کاریا ہے مہا ملتیوں جے مندل کے سمی پر ایک توتہ پتنگ کی دھاگوں میں پیڑ کے بیچ فسا ہوا تھا جسے ہوم گارڈ کے جوانوں نے سرکشت نکالا اس دوران ہوم گارڈ کے جوانوں نے سیڑھیوں کا سہارا لیتے ہوئے ریسکی آپریشن شروع کیا اور پیڑ کی چوٹی پر پہنچ کر پتنگ کی دور میں فسے ہوئے توتے کو بچایا پتنگ کی دور سے جب توتے کو پتنگ سے دھاگوں سے لپٹے ہو سرکشت نکالا گیا تب ہی ہوم گارڈ کے جوانوں نے ترنت توتے کو پانی پلائیا اس افسر پر گارڈ کی سوچنا کی ادھار پر ان کی ٹیم آکے پر پہنچی اور لمبے رکش پر چڑھ کر توتے کو سرکشت بچا لیا گیا انہوں نے بتایا کہ اب توتے کو اسپتال لے جائے جائے گا جہاں پر ان کے سواستے کی جانچ کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ توتہ ایک لمبے رکش کی سکھر میں جا فسا تھا اور یہ توتہ پتنگ کی دھاگوں کی بیچ میں لپٹا ہوا تھا جسے ہوم گارڈ کے جوان نے سرکشت بچا لیا آپ کو بتا دیں کہ ہوم گارڈ کے جوان لوگوں کی رکشہ کے ساتھ پکشیوں کی رکشہ بھی کرتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بینا ہیں لوگوں کو سرکشت بچاتے ہیں جو کی ہوم گارڈ کے جوانوں کا سرہنی ایک کاریا ہے پر پیڑ پر تھا یہ ہم پائر پیڑ میں رہتے ہوئے تھے ہمیں کاریاں بھرکی میں لڑے ہوئے تھے ٹھو سی دعا ہم کو ایک فاؤن آیا یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی جائے کے پاس پیڑ کے پر سوتا پھتا ہوا ہے تو ہماری ٹیم آئی موقع پر پہنچی آجیں سمائنہ کیا ہم نے کہ اس کو ایسے چگر نیزہ سرکتا تھا موسیقی